اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دوسری قوت غزبیہ رکھی ہے غصہ اور جلال کی قوت اس انسان کے اندر رکھی ہے تیسری قوت شایویہ رکھی ہے شعوت انسان میں رکھی ہے پھر اس کی دو قسمیں ہیں ایک شعوت بطنیا ہے یعنی پیٹ کا کھانے کا بھوک پیاس کا تقاضہ رکھا ہے دوسری شعوت فرجیا ہے اس کی شرمگاہ کا تقاضہ رکھا ہے جن سے خواہش رکھی ہے یہ اللہ تعالی نے تین قوت اس انسان کے روح کے اندر رکھی ہیں بس ان تین قوتوں کو اعتدال کے ساتھ لے کے چلنا اس انسان کا کمال ہے قوت یا ہوایہ کو ختم کرنا مقصود نہیں قوت غزبیہ کو بلکل یا ختم کرنا مقصود نہیں قوت شاویہ کو بلکل یا ختم کرنا مقصود نہیں بھوک پیاس کو بلکل مٹا دینا مقصود نہیں جنسی خواہش کو بلکل مٹا دینا کمال نہیں یہ قوت رہیں گی لیکن ان کو اس انسان نے اعتدال کے ساتھ حدود کے اندر جب استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں رہتے ہوئے پیارا ہو جاتا ہے عبت یہ ہوائیہ سرکشی سرکشی اس کے اندر رہے گی لیکن اب سرکشی رحمان سے نہیں سرکشی شیطان سے یہ سرکش کس کا؟ شیطان کا سرکش ہوگا شیطان کا سرکش ہوگا سرکشی کرے گا تو شیطان کی کرے گا اس کی بات نہیں مانے اس کی عمر کی نافرمان نہیں کرے گا اس نفس کی جو نفس شیطان کے ساتھ مل کے اس کو ہدایت کرتا ہے اس نفس کی سرکشی کر کے مو بھوڑ کے اس شیطان کے راستے ہٹ کے رحمان کی طرف جائے گا یہ رحمان کی سرکشی نہیں کرے گا شیطان کی سرکشی کرے گا سرکشی کے اس مادو کو مٹانا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کو صحیح ٹھکانے پر استعمال کرنا مقصود ہے قوتِ غزبیہ غزب اور جلال کی قوت اس کے اندر رہے گی اس کو بالکل یہ ختم کرنا مقصود نہیں ہے بالکل مٹی کا مادو بن جائے اس کے غصے ہی نہیں آتا نہیں غصہ آئے گا ایک غصہ کس پہ آئے گا شیطان پر آئے گا شیطان پر آئے گا اور معاملین شیطان پر آئے گا کفر و شرک کرنے والوں پر آئے گا اللہ کے باغیوں پر آئے گا یہاں تک کہ میدان جہاد میں وہ اپنی جان کا نظرانہ لے کر پہنچے گا اور یہ کہہ اللہ میں تیرے نام کو ہنچا کرنے کے لیے تیرے پیغام تحید کو ہنچا کرنے کے لیے میدان جہاد میں اتر رہا ہوں اپنی جان تک قربان کرنے کو میں تیار ہوں لیکن میں اپنی غصہ اور غزب کو میں تیرے باغیوں پر تو برساؤں گا میں تیرے چانے والوں پر نہیں برساؤں گا غصہ اس کو مسلمانوں پر نہیں کفر و شرک پر آئے گا تو دیکھو اسی لئے تو اس غصہ اگر غصہ جلال ختم ہو جائے تو میدان جہاد کا تصور ختم مجاہدین اسلام کا تصور ختم غصہ ہی نہیں آتا اور لڑائیں گے کس سے کیونکہ لڑائے کی بنیاد ہی غصہ ہے لیکن غصے کا صحیح اعتدال لیکن آج یہ نہیں کہ غصہ مسلمان پر آئے جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی شان بیان کی اشیداؤ علی القفاری رحماؤ بینہم کہ یہ صحابہ اکرام بھی یہ وہ ایمان والے ہیں کہ کفر و شرک اور کافروں کے اوپر تو شدید و سخت ہیں وہاں پر ان کے غصہ جلال کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا لیکن رحماؤ بینہم آپس بھی یہ مسلمان ایک دوسرے پر رحمت و شفقت کرنے والے اور آج ہم اپنا جائزہ لیں اشیداؤ علی المومنین رحماؤ یہ بینہم کفار ہو گیا آج کافروں کے ساتھ تو بڑے ایٹیکیٹ یس سر سوری ایسکیوز می اوکی یوں بات کرتے ہیں کیونکہ مسلمان مسلمان سے سیدھے مبات ہی نہیں کرتا میاں گھر میں گستا تو مسلمان مسلمان بیوی اس کے ساتھ کس طرح بات کرتا ہے لوگوں نے کیسے نخوت کے بات کرتا ہے لیکن جیسے ہی جو کافر آج کافروں کے ساتھ آج صبح شام آپ دیکھتے ہیں تماشے مسلمان ڈاکٹر کے پاس مریض مسلمان چالا جائے تو اسے ڈاکٹر صاحب کا ایٹیٹوٹ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں ہاں جی کتو آئے تسرے اور جی میں آئے تسرے پاکستان تو کتو آئے تسرے یہ لہر دو لہر دو بولو کی بیماری ایٹیگر صالب بول گا ہے یہ گورا آجائے یس سر اوکی سر ایو سیٹ اوکی پس پاب نو اوکی نو پاب نی یوں یوں آگے آگے پھرتا ہے ڈاکٹر یہ میرے اور آپ کے سب کے مشاہدے کی باتیں ہیں لیکن یاد رکھو چان یہ مومن کی نہیں مومن کی اشیدہ والا کفاری روح ہما بہنوں یہ تو میدان جہاد کی بات کر رہے ہیں یہاں مسلمان مسلمان کے ساتھ سیدھے مو بات کرنے کو تیار نہیں تو ہم اندازہ لگا سکتی ہیں ہمارے اخلاق کہاں گرتے چلے جاتے ہیں ہمارا یہ مقصد نہیں اب کفار کے ساتھ آپ جو ہے وہ ٹیڑے مو بات کر رہاں ان کے ساتھ جس طرح ایٹیکیٹس سے آپ بات کر رہے ہیں جس سے ان کو ریسپونس دے رہے ہیں مسلمان تو اس سے زیادہ مستحق ہے یہ تو ایمانی رشتے میں تمہارے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ دنیا میں تمہارے ایمانی رشتے کے ساتھ ہے اور آخر میں بہشت اور جنتی رشتے میں تمہارے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ تو پولیٹلی بات کرنا ایٹیکیٹس سے بات کرنا تم پر زیادہ حق بنتا ہے دیکھیں میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ روح کا تذکیہ تو بالکل یہ غزبیہ کو ختم کرنا مفصود نہیں اگر قوت غزبیہ ختم ہو جائے تو انسان کی تو شخصی ملکت ختم ہو جائے انسان کے شخصی تقاضی جذبات ختم ہو جائیں گے انسان کی غیرت جو وہ بالکل صفر ہو جائے گی اگر اس کی بیوی کو کوئی بری نظر سے دیکھتے اس کو غصہ ہی نہیں آتا دیوس بن جائے گی اس کے مال کو گھٹا کے بھاگ رہا اس کو غصہ ہی نہیں آتا یہ شخصی ملکت کے طرف سب ٹوٹ پوٹ جائیں گے اس میں قوت غزبیہ اس کی مثال امام غزالی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے جیسے سدایا وہ کتہ سدایا وہ کتہ جو سدایا اور تریبیت یافتہ جو کتہ ہوتا ہے وہ شکار کی طرف دوڑتا ہے دشمن پر نگاہ رکھتا ہے دشمن کو آپ کے قریب نہیں آنے دیتا بس غصہ جو ہے یہ وہ سدایا وہ کتہ ہے یہ بالکل حدود کے اندر رہ کے آپ کا تحفظ کرتا ہے آپ کا محافظ بنتا ہے آپ کے مال کا آپ کی عزت کا آپ کے عبرو کا آپ کے ایمان کا آپ کی اسلامی سردوں کا آپ کے ملک و جان کا کہ کوئی محافظ بن کے غصہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ کوئی دشمن آپ پر پہنچنا سکتے لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اس کی تربیت ہوگی اس کو احتضایل کے اندر رکھا جائے گا ایسا نہیں کہ وہ یہ ناسدایا وہ کتہ جو ہر ایک پہ بھوک رہا ہے ہر ایک کو کٹ رہا ہے ہر جگہ مو مان رہا ہے حلال حرامہ جائد نجائد پہ کود رہا ہے نہیں ایسا نہیں بلکہ یہ سدایا وہ کتہ ہوگا یہ شکاری جس شکار پہ چھوڑے گا اسی پر دوڑے گا جس سے روکے گا اس سے رک جائے گا اور تیسری قوت شابیہ شابیہ میں ایک شاوت بطنیہ بھوک کا پیاس کا تقاضہ دوسرے شاوت فرجیہ شرمگاہ کا تقاضہ ان کو بھی اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا مقصود ہے اس کے اندر جو تجاوز مقصود نہیں ہے اور جب انسان اعتدال کے ساتھ ان قوتوں گھلے کے چلتا ہے کیونکہ اگر یہ قوت ہو ہونا آپ کھانے پینے کی قوت ہی نہ ہو تو انسان کے وجود انسانی کے بقع کیسے ہوگی انسان باقی کیسے رہیں گے انسان تو اتھوپیا کے جنگلوں کی طرح فاقعی کے اندر مرنا شروع ہو جائیں گے انسان یہ ختم فنا ہوگی یہ وجود انسانی باقی کیسے رہ گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم حکمت ہے کہ یہ وجود انسانی کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے کا تقاضہ رکھا ہے چاہے نہ چاہے بھوک لگتی اور وہ کھاتا ہے اور پھر وہ زندہ رہتا ہے لیکن وجود انسانی باقی رہتا ہے اور اس کے وجود سے جو مسائلیں مقصود ہیں وہ مسئلہ عبادت کی خدمت کی اور دنیا کے اندر معاشرت کی ساری مسئلتیں جاری اور ساری رہتی اور اسی طریقے شعبت فرجی یا جنسی خواہش اگر جنسی خواہش بلکل یہ ختم ہو جائے تو نو انسانی باقی نہیں رہتی پہلے وجود انسانی پھر نو انسانی کو باقی رکھنے کا ذریعہ اللہ نے وہ جنسی خواہش کو رکھا ہے جب میاں بیوی کا ملاب ہوتا تو اولادیں پیدا ہوتی ہیں توالد و تناسل ہوتا ہے تو آج کتنے سو سالوں لاکھوں سالوں سے بابا آدم سے لے کی آج تک اسی توالد و تناسل کی وجہ سے نسلیں آگے سے آگے چلی جا رہی ہیں اور قیامت تک ہی سوزر جاری رہتی اگر یہ جنسی خواہش بلکل یہ ختم ہو جائے اور یہ آگ جب برودت کے اندر بدل جائے اور کسی انسان کو جنسی خواہش ہی نہ ہو تو وہ آپس میں ملاب کیسے ہوگا ملاب نہیں ہوگا تو اولادیں پیدا کیسے ہوں گی جب پیدا نہیں ہوں گی تو نو انسانی ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے نو انسانی ختم ہو جائے بلکہ آج کی جنسی دنیا میں جن ملکوں میں کسی وقت میں اولادوں پر پبندی لگا رکھی تھی کہ دو ہی بچے سب سے اچھے جب وہ دو ہی بچے پیدا کرنے کی عادت ہوگی بلکہ ایک پہ آگئے اور آج نتیجہ کیا وہی ملکوں والے نئے نئے ڈھکوصلے کرتے کہ بھئی بچے پیدا کرو اس لئے کہ نسل انسانی ختم ہو رہی ہے اگر بیس سال کے اندر یہاں یا جاپان کے اندر کو بچے گئے نہیں جاپانیوں کو نئے نئے چیزیں بچے پیدا کرو اتنا ہی نام دیں گے یہ کرو گے اتنا ہی نام دیں گے پھر شیفت بھڑکانے کے اسباب بازاروں اگلیوں کے اندر بھیجے جا رہے ہیں آج مجھ سے زیادہ میڈیا کو جانتے ہیں کیا وجہ اسی وجہ یہی ہے کہ جب نفس انسانی کو باقی رکھنا ہے تو پھر وہ جنسی خواہشات کو اعتدال کے اوپر قائم رکھنا ضروری ہے تاکہ مرد عورت کا ملاف ہوگا تو نو انسانی جاری ہو ساری رہی اور دین اسلام نے یہی کہا ہے یہ ساری قوت اعتدال کے ساتھ لے کے چلنا ہے